بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور مزی میں ہوں گے تو آج میں دے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار اوریجنل اور بلکل ریال شامی کباب کی ریسیپی جو بلکل اگرام ریشے دار بنتی ہے اور جس کو تلنے سے پہلے ہمیں انڈے کی کوٹنگ نہیں کرنی پڑتی تو میں بلکل آپ لوگوں کو صحیح بتا رہی ہوں جو اوریجنل شامی کباب جو آپ لوگوں کو بزار اور بڑے بڑے ریسیپی میں ملتی ہیں اس کو کبھی بھی وہ لوگ انڈے میں فرائے کر کے نہیں تلتے وہ ایسے ہی تلی جاتی ہے اور ان کی ٹوٹتی بھی نہیں ہے تو اگر آپ لوگوں کو بالکل اگزیکٹ اور کوپی کیٹ ریسیپی چاہیے ایک دم ریشے والی تو ریسیپی کو انڈنگ تک ضرور دیکھئے گا چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو چلیے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے تقریباً ایک کپ بڑا کپ دال کا لیا تھا اور 750 گرام اس میں میں نے پال دالا ہے بیف ایک دم دیکھیں بڑی بڑی بوٹیوں کی صورت میں آپ نے دالنا ہے صحیح چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ہرگس مت لیجئے گا ورنہ ہمارا ریشا نہیں بنے گا صحیح اس کے بعد میں نے ایک چمچ دالی اس میں ہلدی کی کالی میرچ کی کونٹیٹی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تقریباً بارہ سے پندرہ دانے تھے ایک سٹک ڈالی ہے ایک سے دو سٹک جو ہے وہ دالچینی کی نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی روستڈ جو ہے ہمارے پاس دھنیے کے جو بیچ ہوتے ہیں ان کو روست کر کے ڈالا ہے تقریباً تین چمچ دو سے تین چمچ ضرور ڈالیے گا پیپری کا پاورڈر ڈالا ہے آدھی چمچ سہیے اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں زیرہ دو چمچ برائیڈ بریک چلیز ڈال رہی ہوں اس میں تقریباً آپ لوگ دیکھ لیں تقریباً دس سے پندرہ دانے ڈالے ہیں سہیے ہری میرچے جا رہی ہیں اس میں ہری میرچے تیکھی والی لی ہیں چاہر سے پانچ اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں کالی جو بڑی الائچی ہوتی ہے تقریباً تین توڑ کے رکھیں تھی وہ ڈالی ہیں اس کے بعد اس میں ڈالوں گے ایک بڑے سائز کا پیاس میک شور کیجئے گا اگر آپ لوگ درمیانے لے رہے ہیں تو دو ڈالیے گا پیاس چھوٹے چھوٹے لے رہے ہیں تو تین سے چار ڈالیے گا صحیح ہے لیکن میرا بہت جمبو سائز کا پیاس اس کے میں نے ایک ہی ڈال ہے پانی شامل کر دیا ہے لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے لسہ ندرک تو شامل کیا ہی نہیں تھا تو پیسا والا سہ ندرک اس میں ڈالا ہے میں نے دو چمچ چاہیں تو آپ اس سٹیج پہ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے سب چیزوں نے پیس ہی جانا ہے پھر میں نے پریشر ککر کا جو لڑ ہے اس کو ڈھک دیا اچھے سے اور ہم سیوٹی بجنے کے بعد تقریباً اس کو ہم نے پکانا ہے آدھا گھنٹا ٹھیک ہے آدھا گھنٹا گزرنے کے بعد میں نے اس کا لٹ کھول کے چیک کیا تو یہ دیکھیں اس میں ہلکا سا پانی کی قصر ابھی باقی تھی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اتنا پکانا ہے ہم نے کہ اس کا پانی آلموسٹ خوشک ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تقریباً پانی ہمارا ڈرین ہو چکا ہے صحیح ہے اس طریقے سے ہمارا مسالہ ہمیں مل جائے پریشان نہ ہوئیے گا اس کو ہم ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم پیسیں گے تو مزید یہ جو ہے جمنے والی فارم میں آ جائے گا جس سے ہماری شامی کبابیں ہیزیلی بن جائیں گی ٹھیک ہے تو اب میں اس کو پیس رہی ہوں اچھا لوگ پیسنے کے لیے جو ہے نا وہ مطلب جو دنڈے ٹائپ جو ہوتا ہے مجھے نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں جو حلیم وغیرہ کھوٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس سے پیسنے ہیں میں نے اس کا یوز نہیں کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے مشین آج کل کس کام کی ہے ساری ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ بتا رہی ہوں یقین مانے مشین سے بھی آپ لوگوں کا وہی ہنڈیڈن ون پرسنٹ ریزلٹ آئے گا آپ لوگوں کو اپنی محنت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل بھی لیکن جو میں نے ریشو بتایا ہے دال اور گوشت کا اسی اگر ریشو سے بنائیں گے تو بلکل ایکزیکٹ آئے گا اچھا میں نے جو موٹا موٹا جو مسالہ تھا ہمارا جو اسٹکس تھی ہماری بڑی والی لائچی تھی ان سب کو پیستے وقت پیستے کے بعد ہاتھ سے میں نے اس کو نکال دیا اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے ہرا دھنیا پودینے کا استعمال نہیں کیا صرف دھنیا ڈالا ہے اور ایک ڈڈا ڈالا ہے گلاوز پہنے ہیں اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں اور مکس اتنا اچھے سے کروں گے آپ لوگ دیکھئے گا کہ بعد میں ہمیں تلتے وقت کسی بھی قسم کی کوٹنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی نہیں تو نہیں آپ نے کم سے کم بھی اس کو مکس تقریبا 8 سے 10 منٹ تک کرنا ہے کہ بہت اچھے سے اس میں ساری چیزوں کا جو مکسٹر ہے بہت اچھے سے ایک دوسرے کے اندر جو ہے نا وہ مکس ہو جائے اب دیکھیں اس طریقے سے میں ایک تقریباً بول لیا ایک اچھا خاصا اس کے بنا رہی ہوں کباب اور کباب بنانے کے بعد تقریباً میں اس کو کباب کو بھی ریسٹ دوں گی تقریباً 15 منٹ سائیے اس کے بعد آپ نے پیسنے ہے ٹھیک ہے ٹھنڈا ہو گیا آپ لوگوں کا مسالہ میری پیسنے کے بعد پھر آپ نے اس کو فریزر میں ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ دے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے کباب بنانے کے بعد بھی آپ نے 10-15 منٹ ریسٹ دینا ہے فریزر میں رکھ دینا ہے آپ لوگوں نے فریز یا فریزر جس میں رکھنا چاہیں صرف 15 minред کے لیے اس کے بعد آپ نے اچھا گرم ہو آپ کا تیل اس میں آپ لوگوں نے تلنا ہے میڈیم آج پہ تلنا ہے لیکن مکشور کیجئے گا تیل آپ لوگوں کا اچھا خاصا گرم ہو شامی کباب تلنے کا جو ٹائم میں ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں شامی کباب کو جسٹ ہم تین منٹ سے زیادہ فرائی نہیں کرتے اس بات کا خاص خیال لگیے گا ایک سے ڈیرڈ منٹ ون سائٹ اور ایک سے ڈیرڈ منٹ ایک سائٹ اس بات کا خاص خیال لگنا ہے تیل بہت اچھا گرم ہونا چاہیے فٹا فٹ سے آپ لوگوں کی شامی کباب مطلب براون ہونا شروع ہو جائے تو اس کو آپ نے ٹرن کر دینا ہے اور جو ہے پھر نکال لینا ہے اچھا یہ جو میں نے آپ لوگوں کو اس کے جو ہے مکسچر کا گلنے کا ٹائم جو بتایا تھا نا وہ میں نے پریشر پوکر کے حساب سے بتایا تھا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو پتیلے وغیرہ میں گوش گل آ رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا تو وہ پھر آپ لوگ اپنی سیٹنگ کے حساب سے دیکھ لیجئے گا صحیح ہے ریشو جو بتایا ہے اب اگین ان اگین کہہ رہی ہوں اسی حساب سے بنائیں گے تو بلکل میری طرح آپ لوگوں کی شامی کباب بنیں گے نہ ٹوٹیں گے نہ ہارڈ ہوں گے نہ سوفٹ ہوں گے بہت زیادہ جیسے بلکل آپ کو ایکزیکٹ بزار میں کھانے کے لیے ملتے ہیں ویسے ملیں گے اب میں آپ لوگوں کو ایک توڑ کے بھی چیک کروا دیتی ہوں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس قدر ریشے والے شامی کباب آپ لوگوں کے یہ بنے ہیں اچھا ٹپس اور ٹرکس جو میں نے آپ لوگوں کو بتائیں تھی وہ اگین میں ریپیٹ کریں گے گوش جو آپ لوگ لیں گے بیف اس کے جو بوٹیاں ہیں وہ بڑے بڑے ہونے چاہیے چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کی صورت میں نہیں لیجئے گا ورنہ آپ کا ایسا ریشا نہیں بنے گا بڑا بڑا اگر آپ لوگ چھوٹی چھوٹی لیں گے تو پھر مطلب ویسا ٹیکچر بھی نہیں آئے گا ویسا لک بھی نہیں آئے گا اور پھر کھانے میں بھی اتنا کوئی خاص مزا نہیں آئے گا ٹھیک ہے میں نے جب ہی اتنی بڑی بڑی بوٹیاں لیتی اس لیے اس کو میں نے مشین میں پیس لیا سیکنڈلی یہ کہ تلتے وقت اگین آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ تیل اچھا کرم ہونا چاہیے تو ہی آپ لوگوں کے شامی کباب ایک دم سے اچھا کلر لیں گے اور ایک دم سے کرسپی تل کر یہ ریڈی ہوں گے تو میری یہ ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی تو جب آپ لوگ اس ریسپی کو لائک کریں گے اور ایک اچھا سا کومنٹ کریں گے تو مجھے پتا چل جائے گا کہ میرے ویوورز کو میری یہ مہنت والی ریسپی اچھی لگی اور چلو میری مہنت وصول ہو گئی تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا اقتتام کرتے ہیں لیکن جاتے جاتے اچھا ہمبل ریکویس چینل پر نئے آئے ہیں اور ریسپیز اگر میری آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہیں تو پلیز کر کے سبسکرائب کر کے جائیے گا تم ملتے ہیں نیکس ریسپی میں اللہ آپس فیہ مان اللہ